اسلام علیکم دوستو دس ایسے سمال بزنس آئیٹیاز جو آپ کو اس نئے سال میں مہینے کا پچاس ہزار پیسے لے کر ایک لاکھ روپے تک کما کے دے سکتے ہیں آج کی ڈیٹ میں پچاس ہزار ہو چاہے ایک لاکھ روپے کون کمانا نہیں چاہتا سب چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو اور اچھی لائف سٹائل ہو جس کے لیے ساٹھ ہزار پیسے لے کر ایک لاکھ تو آرام سے چاہیے ہوگا پر پاکستان میں یہ کرنا تھوڑا مشکل ہے دو ہزار تئیس میں آپ نے بہت سا کام کیا جوب کی پیسہ کمایا اور سیکھا پر اب ٹائم ہے اس پیسے سے کچھ بیلڈ کرنے کا ہے تو بزنس کونسی ہے کیسے کرنے ہے سب کچھ بتاؤں گی اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو پورا دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو دوستو پہلا بزنس آئیڈیا ہے تیل کا بزنس آئیڈیا چھوٹے شہروں سے اپنے گاؤں سے تو آخر کیسے آپ پروفیٹیبل بن پائیں گے یہ بزنس آئیڈیا ہے کہ ہمیں کس طرح سے ہمیں ایک ایسا بزنس منانا ہے جو کہ سالوں سال چل پائے کیونکہ نبے پرسینٹ لوگ ہمیشہ ایک چیز دیکھتے ہیں کہ میرا ایک ایسا بزنس ہو جو کبھی بند نہ ہو اور اس پروڈیکٹری ڈیمانڈ کبھی کم نہ ہو اس پروڈیکٹ کو اگر میں آج لانچ کروں مارکٹ میں تو آنے والے کئی سالوں میں تو دوستو میں کرونوں روپے کما ہوں تو دوستو تیل کا بزنس ایک ایسا بزنس ہے تو دوستو آپ اس بزنس سے مہانہ لاکھوں روپیاتہ کما سکتے ہیں یہ کبھی نہ ختم ہونے والی ایٹم ہے مارکٹ میں اس کی ڈیمانڈ بارہ مہینے تک رہتی ہے تو دوستو میں آپ لوگوں کو جو دوسرا بزنس آئیڈیا بتانے لگی ہوں اس کی ڈیمانڈ زدہ بہار رہتی ہے اس بزنس سے تیس سے پینتیس ہزار کا سیٹ اپ لگا کر آپ اچھا کاروبار شروع کر سکتے ہیں اور اپنے گھر کے کونے میں چھوٹا سا سیٹ اپ لگا سکتے ہیں نہ آپ کو بجلی کی ضرورت پڑے گی نہ دکانوں کے کرائے کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی تو آپ اپنے گھر میں تیس سے پینتیس ہزار میں چپل بنانے کا چھوٹا سا سیٹ اپ لگا سکتے ہیں اور اس سے گھر بیٹھے اچھی خاصی انکم کما سکتے ہیں تو دوستو یہ کاروبار کبھی نہ ختم ہونے والا کاروبار ہے دوستو جو تیسرا ہمارا بزنس آئیڈیا ہے اس کے اندر ترقی کے چاند دوسرے بزنس کی نسبت بہت زیادہ ہے جتنے بھی لوگوں نے اس بزنس کو سٹارٹ کیا تو دوستو ان لوگوں نے دوبارہ کوئی کام نہیں کیا اس بزنس میں جو بھی لوگ آئے یا آتے ہیں وہ بہت کم نکام ہوتے ہیں دوستو آج ہم بات کریں گے ان بزنس ٹائپس پر جو پاکستان میں بہت ہی کم نکام ہوتے ہیں لیکن دوستو شرط یہ ہے تھوڑی سی پلیننگ اور سمجھ بوجھ کے ساتھ ساتھ شروع کیا جائے سب سے پہلے فروٹ اور ڈرنکس پاکستان میں پانی جوسیز اور اس سے ملتی جلتی اشیاء کم ہی نکام ہوتی ہیں کیونکہ پاکستان ایک گرم ملک ہے تو اس بزنس میں جو بھی لوگ آئے یا آتے ہیں وہ بہت کم نکام ہوتے ہیں ابھی تین سال سے بزنس ٹاک نے جو سلسلہ شروع کیا جوسیز کا اس میں ایک چیز جو کومن ہے جتنے لوگوں نے اس بزنس کو سٹارٹ کیا انہوں نے دوبارہ کوئی اور کام نہیں کیا اس کے اندر پروفٹ مارجن اچھے ہیں تو دوستو یہ بات تو اب جانتے ہی ہوں گے کہ پانی اور جوسیز ہر بندے کی ضرورت ہوتی ہے تو گرمیوں میں سب سے زیادہ چلنے والا ٹوپ پر یہ بزنس ہے تو دوستو اگر آپ یہ بزنس شروع کریں گے تو آپ مہانہ لاکھوں روپیہ تک کما سکیں گے تو دوستو اگلا بزنس آئیڈیا ہے اچار اور مربع جات بنانے کا بزنس آئیڈیا خواتین گر میں بیٹھ کر مربع جات اور اچار بنا کر اون لائن اور مقامی جگہ پر سیل کر سکتی ہیں اس میں مختلف قسم کے اچار ہوتے ہیں جیسے کہ آموں کا اچار لسودوں کا اچار مرچوں کا اچار گاجنوں کا اچار تو دوستو سب سے پہلے آپ نے اچار بنا لینا ہے اس کے بعد آپ نے اسے کرنا ہے پیک پیکنگ دو طرح کی ہوتی ہے ایک ڈیبیا جار ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے چھوٹے پیکٹ اور پیکٹ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ سیل ہوتے ہیں جار کم سیل ہوتے ہیں پیکٹس ہر گھر اور خاص طور پر دیہاتوں وغیرہ میں بہت زیادہ سیل ہوتے ہیں ایک پیکٹ دا سر پے یا بیس رپے میں سیل ہوتا ہے وہ سانی کے ساتھ ہر بندہ خرید لیتا ہے اگر بات کریں شہروں کی تو شہروں میں زیادہ تر چلتا ہے جار والا جار آپ کو دونوں قسم کا تیار کرنا ہے اس کا ایک نام رکھنا ہے اور ریجسٹر کروانا ہے اور ریجسٹر کروانے کے بعد آپ نے فوڈ آتھورٹی سے لائسنس لینا ہے پھر آپ نے اس کو مارکٹ میں سیل کرنا ہے آپ جتنا اچھا بہترین ذائقہ رکھیں گے اتنی ہی آپ کی چیز سیل ہوگی جب آپ کی پروڈیکٹ نہیں ہوگی بلکل فریش ہوگی تو لوگ نہیں خریدیں گے آپ اس کی کتنی اچھی کوالٹی بنا لیں آپ اس میں بادام ڈال دیں لیکن لوگ نہیں لیں گے اس چیز کو کیونکہ ابھی ایک نیا نام ہے مارکٹ میں خاص طور پر کھانے پینے والی چیزوں میں لوگ بہت زیادہ ڈرتی ہیں نئی چیز خریدنے پر جس چیز کا سٹینڈر بنا ہوا ہے جس چیز کو انہوں نے دو تین دفعہ خریدہ ہوا ہے ان کو اچھی لگی ہے وہ اسے ہی خریدتے رہتے ہیں تو اس میں آپ کو کیا کرنا ہوگا مارکٹنگ کا میں آپ کو ایک ٹرک بتانے والی ہوں اگر آپ تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر لیں اس میں تو آپ اس میں بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کوئی ایسی پروڈیکٹ نونڈے جو کے اچار سے ریلیٹیٹ ہو جس کی لوگوں کو ضرورت ہو جو لوگ خریدتے ہو مطلب کھانے پینے والی چیز ہو کچن کی کوئی پروڈیکٹ ہو کوئی مشہور ہو پہلے اس کی مارکٹ بن چکی ہو اس کمپنی کے ساتھ کنٹیکٹ کیجئے اور آپ نے چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنائیے ساتھ جس میں آپ کی کوسٹ فی پیکٹ میکسیمام صرف چار پانچ رپے ہے اس سے زیادہ آپ کی کوسٹ نہ آئے آپ ان کے ساتھ ڈیل کیجئے کہ ہم آپ کو دے رہے ہیں فری میں آپ جو اپنے پروڈیکٹ سیل کر رہے ہیں اس کے ساتھ یہ آفر چلا دیجئے کہ آپ یہ خرید دیں گے تو اس کے ساتھ یہ چیز فری ملے گی جب لوگ اسے یوز کریں گے تو تب انہیں پتہ چلے گا کہ اس کی کوالٹی کتنی اچھی ہے اور کتنی بہترین ہے تو پھر لوگ آپ کی چیز بہت زیادہ خرید دیں گے لہٰذا سٹارٹ میں اگر آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں مارکٹنگ میں اگر آپ کے پاس اتنا بچٹ ہے تو آپ یہ ٹرک یوز کر کے اپنا کاروبار چلا سکتے ہیں تو دوستو اس بزنس سے آپ مہانہ لاکھوں روپیہ تک کما سکتے ہیں تو دوستو اگلا بزنس آئیڈیا ہے کپڑوں کی فروخت کپڑوں کی فروخت گرمی ہو یا سردی کپڑا ہار انسان کی پنیادی ضرورت ہے وہ خواتین جو اپنے گریلوں معاشی حالات کو بہت تیزی سے بدلنا چاہتی ہیں وہ گھر بیٹھ کر کپڑوں کا کاروبار کر کے لاکھوں روپیہ تک کما سکتے ہیں اس کام کے لئے کراچی لہور فیصلہ آباد کمالیا دیگر شہروں میں آپ کو انتہائی کم قیمت پر سیلے ان سیلے کپڑے مل سکتے ہیں تو دوستو اس سے بھی آپ اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں خواتین اسے گھر بیٹھے بہ آسانی طریقے سے کر کے اپنا روزگار کما سکتی ہیں تو دوستو اگلا بزنس آئیڈیا ہے مسالہ پیکنگ بزنس آئیڈیا تو دوستو یہ بزنس بہت زیادہ ڈیمانڈ ایبل بزنس ہے دوستو یہ بات میں آپ لوگوں سے کنفرم کر دیتی ہوں یہ بہت ہی کام آپ لوگوں کے لئے فائدے مند ہوگا یہ بھی میں آپ بتا رہی ہوں کیونکہ مسالے کو عام طریقے سے بیچنا بہت مشکل ہے آج کل کے دور میں آپ آسانی سے نہیں بیس سکتے لیکن ہاں اگر آپ نے کوئی ٹکنیک لگائی تو ضرور آپ اس میں کامیاب ہوں گے اور آپ اچھا بزنس کر سکتے ہیں تو کرنا کیا ہے میں آپ کو وہ سمجھا دیتی ہوں میں آپ لوگوں کو ایک چیز اور بتا دیتی ہوں مینی فیکچرنگ ایک الگ چیز ہے اور سیل ایک الگ چیز ہے اگر ہم اس پر بات کریں تو مینی فیکچرنگ ایک دم ایزی ہے کہ جیسے آپ سے لوگ بولتے ہیں کہ آپ یہ مشین خرید لیں وہ مشین خرید لیں تو آپ خرید لوگے بہت ایزی ہے اور اس سے پرڈیکشن بھی ہونے لگے گا یہ بھی بہت ایزی ہے یہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے کتنا آپ پرڈیکشن کر سکتے ہیں کتنا آپ مال تیار کر سکتے ہیں یہ سب آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ جتنی زیادہ مشینیں لگائیں گے تو آپ کو اور بھی زیادہ فائدہ ہونے لگے گا راہ مٹیریل لائیے پی سیے اس میں کوئی کہیں سے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے یہ آپ کے لئے بہت ہی ایزی فیلٹر ہے لیکن سب سے مشکل کام ہے اس کو سیل کرنا اگر آپ ایک پاؤچ دیکھئے بنانے کو آپ ہزاروں پاؤچ بنا سکتے ہو بڑا کام ہے تو میری نظر میں اگر آپ کو بزنس کرنا ہے تو مینی فیکچرنگ سب سے زیادہ ایزی ہے لیکن سب سے مشکل کام ہے سیل کرنا تو میں آپ لوگوں کو ایک آئیڈیا بتاؤں گی جسے آپ آسانی کے ساتھ سیل کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو سب سے پہلے یہ کرنا ہوگا کہ آپ کے آس پاس جو ہول سیل مارکٹ ہے وہاں سے آپ کھڑا مسالہ لائیے سب سے پہلے تین چیزوں سے سٹارٹ کیجئے حلدی دھنیا اور مرچے اور زیرہ بھی آپ ساتھ رکھ سکتے ہیں تو یہ چار چیزیں ہو گئی تو اس کے بعد آپ کے آس پاس جو ہول سیل مارکٹ ہے وہاں سے آپ خرید لائیے تھوڑے تھوڑے مقدار میں خرید کر لائیں پھر اس کو پسوائیے اور خالص ہونا چاہیے یہ بہت ضروری ہے یہ جو پسوائی کا کام ہے یہ جو مشین ہے یہ مت خرید دیں اس کے بعد آپ مارکٹ سے جار لے آئیں آپ اپنے نام کے اپنے برینڈ کے پیکٹس وغیرہ چھپوائیں گے تو وہ بہت زیادہ کوسٹلی ہو جاتا ہے تو مارکٹ سے آپ جار لے آئیے کرنا کیا ہے ایک برینڈ جو سٹیکر ہے آپ اپنے جار پر لگا دیجئے جو آپ کا برینڈ ہے تو سٹیکر چھپوانا بہت ایزی ہے اسے چھپوانے کی کوئی بڑی بات نہیں ہے تو اپنے برینڈ کا سٹیکر چھپوانا لیجئے اور اس باکس کے اوپر لگا دیجئے تو یہ ڈائی سو گرام آدھا کلو کا ہی پیکٹ رکھیے گا اس کے بعد ایک تو اچھی بات یہ ہے اس میں کوئی موسٹرائزن نہیں جائے گا اور یہ سیو رہے گا دوسرا بہت ہی یونیک برینڈ سا لگے گا جو سب سے ضروری چیز ہے کسٹمر کو آپ کا پرڈکٹ برینڈ لگنا چاہیے یہ بہت ہی ضروری چیز ہوتی ہے کسی بھی چیز کی قیمت اس پرڈکٹ سے پتہ نہیں لگتی بلکہ وہ کس پیکنگ میں ہے وہ ضروری ہے وہ کس طرح سے پیک کیا گیا ہے وہ ضروری ہے تو آپ اس کو اچھے سے پیک کر دیجئے تو دوستو اس بزنس سے آپ مہانہ لاکھوں روپیاں کما سکتے ہیں کھانا بنائیں اور ڈلیور کریں کرونا وائرس نے جہاں پر پوری دونیا میں معاشی سرگرمیاں ماند کی وہیں گھر سے کام کرنے کے رجحان میں اضافہ دیکھنے میں آیا اور ہوتلوں کی بندش کی وجہ سے لوگوں نے اون لائن ڈلیوری کی طرف توجہ کر لی اور یہ توجہ آپ بھی چاری ہے اگر آپ اچھا کھانا بنانا چاہتی ہیں تو آپ اون لائن فوڈ ڈلیوری سروس میں خود کو ریجسٹر کروا کر اور دفاتر اور دکانوں کار کھانوں اور مختلف جگہوں پر گھر کا سا پکا ہوا کھانا ٹیفن کے ذریعے سپلائی کر کے اچھا خاصا منافع حاصل کریں تو دوستو اس سے بھی آپ بہت اچھا پیسہ کما سکتے ہیں تو دوستو اگلا بزنس آئیڈیا ہے سرف پوڈر بنانا سرف ہر گھر کی ضرورت ہوتا ہے اور آپ کو بتاتے چلیں جتنا استعمال میں آسان ہے اس سے زیادہ بنانے میں آسان ہے آپ کو سرف بنانے کے لیے اس کی چیزیں بزار سے آسانی سے سستے داموں سے مل سکتی ہیں آپ گھر بیٹھ کر سرف کا کاروبار کر کے بھی ایک اچھی خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو آج کے بزنس آئیڈیا ضرور پسند آئے ہوگے تو چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں